آج میں جس مہم کی کہانی آپ کو سنانے چاہ رہا ہوں اس کا آغاز اسی روز ہو گیا تھا جب میں پورٹ سعید پر بحری جہاز سے اترا حقیقتاً یہ اس سے بھی پہلے شروع ہو گیا تھا مگر افسوس اس وقت مجھے اس کا ادراک نہ ہو سکا مشرق کا سہر ہر ذہن پر ہاوی ہے اسی سہر کے زیر اثر میں نے اپنی چھٹیاں منانے کے لیے مصر کو چنا جہاں ذرے ذرے میں تاریخ بستی ہے جہاں فضاؤں میں بھی جادو ہے اپنے سفر کو پوری طرح یادکار بنانے کے لیے میں نے سمندری سفر کو ترجی دی تاکہ مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے ایک ایک لمحے کو اپنی سانسوں میں اپنی یادوں میں اتار سکوں یہ میری زندگی کا پہلا بحری سفر تھا اس لیے میں قدر نروس بھی تھا میری بوکنگ مارسلی نامی بحری جہاز پر تھی یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے کیبن ارشے کے بلکل قریب مل گیا تھا اس شاندار ارشے پر چلتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ سیلانی آدمی کے لیے دنیا کا کوئی کونہ نہیں ہے اس جہاز پر کئی انگلو انڈین باشندے بھی سفر کر رہے تھے میں جس سے بھی ملا وہ کیپلنگ کی کسی کتاب کا عکس نظر آیا ان دنوں میں مشرق کے سہر میں پوری طرح سر تپا لپٹا ہوا تھا اس لیے یہ سب میرے لیے بہت ہی جان انگیز تھا مشرق نے مجھے پکارا تھا اور اس پکار کو جو کوئی سن لے وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا مگر یہ پکار صرف ان کو سنائی دیتی ہے جو کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سنتے ہیں اور میں نے اسے سن لیا تھا سفر سے پہلے میں نے ایک شاندار خسل کیا اور وقت مقررہ سے ایک گھنٹے پہلے ہی بندرگاہ پہنچ گیا گینگوے پر نوٹس چسپا تھا کہ مارحلی جہاز دو گھنٹے کی تاخیر سے رات نو بجے روانہ ہوگا میں واپس جانے پھر دوبارہ آنے اور جہاز سے رہ جانے کا خطرہ مول نہیں دے سکتا تھا اس لیے میں نے یہ وقت ایک ریسٹوڈنٹ میں صرف کرنے کو بہتر خیال کیا میں بے سبری سے جہاز کی روانگی کا انتظار کر رہا تھا اور جب آخر کار ایک طویل انتظار کے بعد میں نے اپنا شاندار کیبن دیکھا تو سراری کلفت دور ہو گئی میرا ٹرنگ میرے سفید اور بیداخ اجلے بستر کے نیچے تھا کھڑکیوں پر سرخ پردہ پڑا ہوا تھا میں وہاں بیٹھ کر دن بھر کی یادیں اکھٹی کرنے لگا اس جہاز میں سفر اور اپنے بستر پر لیٹنا میرے لیے ایک سنسنی سے کم نہیں تھا اتنا بڑا بہری جہاز سمندر کے سینے پر تیرتے ہوئے ایک شاندار ہوتیل کی مانند تھا اور اس جہاز پر سفر کرتے میرے بہت سے ساتھی مسافر میرے لیے ایک رومانوی کتاب کی مانند تھے جسے میں پڑھنے کا شائق تھا اور دوسرے دن کے اختتام سے پہلے میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہاں کچھ ایسی چیز ضرور موجود ہے جو پرتچسس ہے ڈائننگ ہال میں رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنے ایک ہم عمر شخص سے باتوں میں مصروف تھا جو کولمبو میں چائے کے باغات کا مالک تھا ہمیں ایک گھنٹے تک مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہے اگرچہ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی مگر یوں لگا جیسے ہم برسوں پرانے دوست ہوں یا پھر کم از کم دوسروں کو ضرور ایسا ہی محسوس ہوا کیا تم ان چار ہندوستانیوں کو دیکھ رہے ہو جو ہمارے بائیں ہاتھ کونے میں میز پر بیٹھے ہیں ہیملٹن نے پوچھا یہ میرے اس نئے دوست کا نام تھا میں اس میز کی طرف دیکھنے لگا اور پھر پوچھا کون ہیں یہ لوگ میں نہیں جانتا مگر مجھے وہ مشکوک سے نظر آ رہے ہیں ہیملٹن نے جواب دیا مشکوک میں نے حیرت بھری نگاہوں سے ہیملٹن کی طرف دیکھتے ہو اس تفسار کیا ہاں میں نے دیکھا کہ جب وہ اس جہاز پر سوار ہوئے تو ان کا استقبال خود جہاز کے کپتان نے کیا اور ان میں سے دو تو اس کے ساتھ اس کیبن میں آتھ گھنٹے تک الیتگی میں نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے رہے ہیملٹن نے پوری ریپورٹ تیار کر رکھی تھی تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہے میں نے حیرت سے پوچھا ابھی میں کچھ وضاحت نہیں کر سکتا لیکن ان کا رویہ ہی ان کو مشکوک بنا رہا ہے کیا تم نے کوئی اندازہ نہیں لگایا اس نے پھر سوال کیا اس خیال سے کہ وہ مجھے بے وقوفی نہ سمجھے میں نے اس سے مزید کچھ نہ پوچھا نہ وضاحت مانگی اگرچہ اس وقت میں اس کی بات کا مطلب بلکل بھی نہ سمجھا مجھے اس کی سمجھ بات کے واقعات کی وجہ سے آئی مگر اس وقت میں کچھ نہ سمجھ سکا صبح ناشتے کے وقت میں نے کئی مرتبہ ان مشکوک لوگوں پر نظر ڈالی وہ ایک علیدہ میز پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو جہاز کے ملازمین کی طرف سے دوسرے مسافروں کی نسبت زیادہ توجہ مل رہی تھی وہاں میں اگرہ نہیں تھا جو اس بات کو محسوس کر رہا تھا مگر یہ انگلو انڈین دوسرے لوگوں سے مختلف نظر آ رہے تھے یہ انگلو انڈین لوگ کسی سے بات بھی نہیں کر رہے تھے اور نہ کبھی عرشے پر نظر آئے تھے شاید بہت زیادہ تنہائی پسند تھے میرا دوسرا دن جہاز پر معمول کے مطابق گزرا میں کیبن سے باہر جہاز کے عرشے پر کرسی بچھائے بیٹھا تھا وہ ایک حسین شام تھی بہر روم میں ڈوبتا ہوا سورج ایک سرخ تھال کی مانند نیلے پانی کی گود میں اتر رہا تھا اور میں مبھوت انداز میں اسے دیکھ رہا تھا میرے آس پاس موجودہ کیبنوں میں روشنیاں چل چکی تھی کونی کا کیبن جو دوسروں سے قدرے پڑا تھا اچانک اس کا دروازہ کھلا اور کوئی باہر نکل کر عرشے پر آیا اس کا رخ میری طرف ہی تھا وہ کوئی عورت یا لڑکی تھی جو سیاہ رشمی لباس میں ملبوس تھی اس کی سر اور کندوں پر قیمتی منقش چادر تھی اور چہرے پر یشمک تھا یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اس یشمک والی خاتون کو اس جہاز پر دیکھا وہ ایک باروب اور شاندار شخصیت والی خاتون تھی اسے دیکھتے ہی کئی حسین نظاروں نے میرے لئے اپنی وقت کھو دی وہ کچھ اور قریب آئی تو میں اس کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا اس کی تراشیدہ اٹھتی ہوئی ناک سیاہ بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں گداس مرمری ہاتھ جس سے اس نے اپنی چادر سمال رکھی تھی اس کے سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی میں سرخ یاکود انگوٹھی سجی ہوئی تھی اس نے اونچی ایڑی کی جوتی پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے جب وہ چلتی تو ارشے پر ٹک ٹک کی آواز اُبھرتی شاید اسے یہ محسوس ہو گیا تھا کہ میں اسے بہور دیکھ رہا ہوں اس لیے وہ جلدی سے واپس مڑی اور باوقار انداز میں چلتی ہوئی دوبارہ اپنے کیبن میں چلی گئی میں بتا نہیں سکتا کہ اس کی ایک چھلک نے میرے دل اور ذہن پر کیا تاثر چھوڑا اسے دیکھ کر تو میں مبہوط ہی رہ گیا تھا وہ مشرقی حسن کا مکمل نمونہ تھی اسے دیکھ کر وہ انگلو انڈین لوگ میرے ذہن سے نکل گئے اور وہ چپک گئی میں نے جلدی سے لباس پتلا اور رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں چلا گیا وہاں بھی اسی کا خیال اور سراپا میرے ذہن پر چھایا رہا میں پوری طرح ہیملٹن کی بات بھی نہ سن سکا جو میری طرف چھکا مجھے پتہ نہیں کیا کچھ بتا رہا تھا میرا دھیان تو اس کونے والے کیبن کی طرف تھا میں جانتا تھا کہ مسلمان عورتیں کھلی جگہوں پر کھانا پسند نہیں کرتی یہ ان کی مشرقی شرم و حیاء کا تقاثر تھا اس لیے وہ یقیناً اس ڈائننگ ہال میں موجود نہیں تھی اس لیے میں اس کے متعلق مزید کچھ معلوم نہ کر سکا لیکن شاید آپ جانتے ہوں بحری جہاز پر خبریں اور افوائیں کیسے اور کتنی جلدی پھیلتی ہیں اس لیے جلدی مجھے اس کے بارے میں پوری معلومات مل گئی اور اس کا ذریعہ بھی ہیملٹن ہی تھا ہیملٹن کے پاس ہمیشہ خبروں کا زخیرہ رہتا مگر ان میں سچائی کس قدر ہے یہ نہیں کہا جا سکتا تھا وہ ان میں رنگ خود بھر لیتا تھا یشمک کی اس حسینہ کے بارے میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ دمشق ایک امیر مسلم خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور پورٹ سعید تک سفر کر رہی ہے وہاں سے اسے دوسرے بحری جہاز کے ذریعے بیروت پہنچنا تھا ہیملٹن ہر کسی کی خبر رکھتا تھا مگر اس وقت وہ اس دمشقی شہزادی کے متعلق یہی خبر نکال پایا کیونکہ اس کی پوری توجہ صرف ان چار انگلو انڈین لوگوں پر تھی ان کے متعلق مجھے ہیملٹن کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ ایک ہندوستانی ریاست کے راجہ کے صفیر تھے جو ایک اہم کام کی انجام دہی کے لیے اس بحری جہاز میں موجود تھے ہیملٹن بتانے لگا میرے دوست تم نے یقیناً اخبارات میں پڑا ہوگا کہ ایک مشہور فرانسیسی گلوکارا لولا ڈی لارس اپنے زیورات اور استعمال کی دوسری قیمتی اشیاء نیلامی کے ذریعے فروخت کر رہی ہے تاکہ اس سے حاصل شدہ رقم سے کوئی خیراتی ادارہ بنا سکے اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس کی نیلامی کی فیرس میں وہ مشہور ہندوستانی ہیرہ بھی شامل ہے جو اسے لندن میں ایک شو کے دوران بہترین پرفارمنس سے خوش ہو کر شاہی خاندان کے ایک فرط نے پیش کیا تھا یہ ہیرہ اس گلوکارا نے اپنی لامی کے لیے پیش کیا تو ہندوستانی ریاست کے راجہ نے اسے خرید لیا اس طرح پچاس سال مغرب میں رہنے کے بعد یہ ہیرہ مشرق کو واپس کر دیا گیا جہاں سے یہ آیا تھا اور اب اسی راجہ کے یہ سفیر اس ہیرے کو واپس ہندوستان لے جا رہے ہیں ہیمنٹن کی بات سن کر میں نے کڑیاں چوڑنا شروع کی تو مجھے سب یاد آ گیا میں نے واقعی اس ہیرے کے متعلق اقبارات میں پڑا تھا میں یہ جان کر حیرہ زدہ رہ گیا کہ یہ نادر اور بیش قیمت مشہور ہیرہ میرے ساتھ ہی اس جہاز پر سفر کر رہا تھا اور یہ چار کمگو اشخاص اس ہیرے کے محافظ تھے عام حالات میں شاید یہ میرے لئے زیادہ دلچسپ ہوتا مگر جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ایک اور معاملے نے میری توجہ اپنی طرف مبزول کروالی تھی اور میں خوابوں کی دنیا میں رہ رہا تھا جہاں وہ دمشقی شہزادی میرے لئے ہیرے سے زیادہ قیمتی تھی ایک یا دو دن کے بعد ایک شام میں عرشے پر کھڑا تلو ہوتے چاند کر نظارہ کر رہا تھا عرشہ تقریباً سنسام تھا کیونکہ نیچے ہال میں رخص و موسیقی کی محفل ہو رہی تھی اور زیادہ تر مصافر وہیں جما تھے وہ اپنے کیبن سے نکلی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی عرشے پر آئی میں چاند کی روشنی میں اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ سکتا تھا پہلے پہل مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر وہ واپس پرٹ جائے گی کیونکہ اس کے اندر میں ہلکی سی ہچکچارٹ تھی وہ کچھ رکی بھی مگر پھر آگے بڑھی اور میرے قریب سے گزرتی چلی گئی میں اس کی باوقار چال اور دلکر شخصیت سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکا وہ آج بھی یشمک اوڑے ہوئے تھی جس نے اس کے ملکوتی حسن کو اور بھی دلکداس بنا دیا تھا اگر آپ نہیں جانتے تو میں بتا دوں کہ یشمک ایک قسم کا مہین اور باریک رشمی نقاب ہوتا ہے جس سے مشرقی اور خصوصاً عرب خواتین اپنا چہرہ ڈاپتی ہیں یہ نقاب اس قدر باریک ہوتا ہے کہ نقاب ہونے کے باوجود اس میں سے چہرہ اچھا لگتا ہے اور اس کی کیفیت کچھ یوں ہی ہو جاتی ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں ان دنوں یہ نقاب یا یشمک پردے سے زیادہ فیشن کے لیے استعمال ہوتے تھے وہ جنگلے کے پاس گئی اور اس کے سہارے چھک کر دور نظر آنے والی پہاڑی چوٹی کے مدھم سے حیولے کو دیکھنے لگی کچھ دیر بعد اس نے دھیرے سے اپنی منقش شال کو دوبارہ اپنے کندھوں پر درست کیا اور پھر واپس پلٹنے لگی میرے قریب سے گزرتے وہ اس کا رشمی موتر رومال عرشے پر گر گیا میرا دل ایک دم بری طرح دھڑکنے لگا میں ایک جادوی بگولے کی طرح اٹھا اور رومال کے پاس پہنچ گیا اور پھر دس سیکنڈ کے بعد میں اس سے بات کر رہا تھا وہ روان فرانسیسی زبان بول رہی تھی مگر انگریزی کم ہی جانتی تھی اس نے دل مح لینے والے مشرقی انداز میں میرا شکریہ دا کیا میں کوئی دل پھینک شخص نہیں اور نہ ہی سنف نازک میری کمزوری ہے میں پہلی نظر کی محبت کبھی قائل نہیں مگر اس وقت نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ اسے اپنی آغوش میں لے لوں اس وقت میرے دل کی جو کیفیت تھی وہ یقیناً میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا مگر یہ کیفیت بہت غیر معمولی تھی ان سیاہ نشیلی آنکھوں کی دراس پلکوں نے میرے دل میں آگ لگا دی تھی مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں اپنا ذہنی توازن کھو دوں گا وہ بول رہی تھی مگر میں کچھ بھی سمجھنے سے قاسر تھا اس سے پہلے کہ میں سمجھنے کی کوشش کرتا اس نے اچانک میرے پیچھے دیکھتے ہوئے اپنے یاپوتی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود اندھیرے سائیوں میں گم ہو گئی جملے میری زبان پر نامکمل رہ گئے میں نے فوراں مڑھ کر پیچھے دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا شکل و صورت سے خوفناک نظر آنے والا ایک مشرقی خد و خال کا مالک شخص عرشے پر پڑی ایک لائف بوٹ کی اوٹ سے مجھے جھانک رہا تھا اس کی ایک آنکھ پر سبز غلاف نظر آ رہا تھا جیسا عموماً فلموں میں بحری قزاکوں کے چہروں پر نظر آتا ہے میں سمجھ گیا کہ یقیناً دمشقی شہزادی کی نگرانی ہو رہی ہے مجھے اپنی طرف مدوچے پا کر وہ بوٹ کے پیچھے ہی کہیں غائب ہو گیا اور میں نے بھی یوں ظاہر کیا جیسے میں نے اسے دیکھا ہی نہیں اور لاپروائی کسے انداز میں چلتا ہوا وہاں سے نکل کر نیچے رخص کی محفل میں چلا آیا اس ادھوری ملاقات کی کسک میرے دل میں پاقی رہ گئی میں سوچتا رہا کہ اب دوبارہ ملاقات کیسے ممکن ہو مگر دوسرے ہی شام مجھے ایک اور ملاقات کا موقع مل گیا میں نے محسوس کیا کہ یہ ملاقات اتفاقیہ نہ تھی بلکہ اس دمشقی شہزادی کی شعوری کوشش کا نتیجہ تھی مگر وہ کچھ موتات بھی نظر آئی عرشے کے کونے میں بیٹھے ہم تھوڑی دیر عام سے موضوعات پر بولتے رہے بلکہ یوں کہیے کہ میں ہی بولتا رہا وہ تو صرف ہوں ہاں کرتی رہی اس کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی تمکنت تھی اس کے انداز سے وضع داری چھلک رہی تھی اس لیے میں بھی گفتگو میں موتاتی رہا حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان حسین کانوں میں سرگوشیاں کروں اور دل کی ساری کیفیت بیان کرتوں میں نے باتوں ہی باتوں میں اسے بتا دیا کہ ایک مشہور ہندوستانی ہیرہ بھی اس جہاز پر واپس ہندوستان لے جایا جا رہا ہے حالانکہ زیورات اور ہیرے جاورات خواتین کے من پسند ہوتے ہیں مگر اس نے اس خبر میں زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی اور جلدی موضوع بدل دیا اس وقت ہم عرشے پر بچھی کرسیوں پر بیٹھے تھے میرا مو سمندر کی طرف تھا اور وہ میرے سامنے بیٹھی تھی باتیں کرتے کرتے اچانک اس کے چیرے پر کل جیسا خوف نمودار ہو گیا میں ایک دم چوکن نہ ہو گیا اور وہ پہلی ملاقات کی طرح اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اس کے حلق سے ایک سرگوشی ابری شش مصطفیٰ اس سرگوشی اور محصور کن دھیمی مسکرات کے ساتھ تمشکی یہ شہزادی جس میں مجھے ہندوستانی راجہ کے ہیرے سے بیٹھ زیادہ دلچسپی تھی تیزی سے اپنے کیبن کی طرف چلی گئی میں نے ایک دم مڑھ کر پیچھے دیکھا تو وہی کل والا یک چشمی شخص جو شاید اس کا محافظ تھا ایک دیوار کے پیچھے دپکہ کھڑا اسی طرف دیکھ رہا تھا گفتگو کے درمیان مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اس دمشقی حسینہ کا نام ناہیما تھا حیرت انگیز طور پر ایک عورت ہونے کے باوجود اس نے ہیرے کے ذکر میں زیادہ دلچسپی ظاہر نہ کی تھی بادی اور نظر میں تو مجھے اس کی یہی وجہ نظر آئی کہ دمشق کے شاہی خاندان سے تعلق اور دولت کی ریل پیل ہونے کی وجہ سے شاید اس قسم کے ہیرے اس کے لیے کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے اس وقت میری سوچوں کا محور صرف ناہیما تھی اس کے علاوہ میرا دماغ کسی اور سوچ کو قبول نہیں کر رہا تھا اس نے میری دل و دماغ پر مکمل طور پر قابو پا لیا تھا اگلے دن ہیملٹن نے دوپیر کے کھانے پر میری طرف جھکتے ہوئے نہائیت راستارانہ انداز میں بتایا کہ آج کھانے کے بعد جہاز کے کپتان کے کیبن میں صرف چند خاص لوگوں کو مدھو کیا جائے گا اور وہاں ہندوستان کے اس مشہور ہیرے کو جو اپنے چار محافظوں سمیت اس جہاز پر سفر کر رہا ہے شروع کا کو دکھایا جائے گا میں یہ خبر سن کر تقریباً اچھا لی پڑا کہ کون کون اس محفل میں شریک ہوگا میرا انداز اور تجسس دیکھ کر ہیملٹن مسکرانے لگا اور بولا میرے دوست میں نے تمہارا نام بھی اپنی خاص کوشش سے اس فیرس میں شامل کروا دیا ہے تم بھی میرے ساتھ چلنا اور وہ دمشقی شہزادی میں ججکتے ہوئے دل کی بات زبان پر لے ہی آیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ شریک ہو ہیملٹن میری بات سن کر مسکرانے لگا اور دوبارہ بولا اس کی فکر نہ کرو اس کا نام پہلے ہی شامل ہے کپتان کی فیرس میں ہیملٹن کی بات سن کر میں نے سکون کی سانس لی لنج سے تقریباً ایک گھنٹے بعد سب لوگ جہاز کے کپتان کے کیبن میں جمع ہو گئے جہاز کے چیف آفیسر مسٹر برانڈی نے سب شرکا کو اپنے مخصوص شگفتہ لیجے میں استقبال کیا وہاں میرے اور ہیرے کے چاروں انگلو انڈین محافظوں کے علاوہ ڈاکٹر پیٹرسن میسیس پیٹرسن ہیملٹن ناہیما اور چند دوسرے خواتین و حضرات جمع تھے لیکن مجھے سب سے زیادہ حیرت اسکوٹش پاتری مسٹر رولنگسن کو وہاں دیکھ کر ہوئی میرا اس آدمی سے کوئی زیادہ تعرف نہ تھا بس دو چار دفعہ ڈائننگ ہال میں آتے جاتے سلام دعا ہوئی تھی مگر اس وقت وہ وہاں موجود تھا یہ ایک گرم دن تھا سمندر شیشے کی ایک چادر کی مانن سپاٹ پہ رہا تھا اور کپتان کے کےبن میں چیف آفیسر مسٹر براؤڈی اپنی روایتی حسن و مزا کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ احتیاطی اقدامات کے تحت کےبن کے دروازے مقفل کر رہا تھا کیونکہ یہاں ایک قیمتی ہیرہ موجود تھا جسے دیکھنے کے سب لوگ مشتاق تھے جب سب دروازے مقفل کیے جا چکے تو کپتان کے اشارے پر ایک ہندوستان محافظ نے اپنا بیک کھولا اس میں سے لوہے کا ایک چھوٹا مگر مضبوط ڈبا نکالا جس کے اندر وہ ہیرہ موجود تھا جو تھوڑی دیر قبل ہی جہاز کے سٹرانگ روم سے لایا گیا تھا یہ ہیرہ بہت شاندار چیز تھا اس کا حجم قدر غیر معمولی تھا اور یہ کیبن کے پورٹ ہول سے چھن کر آنے والی سورج کی روشنی میں بڑے مسہور کن انداز میں چک مگا رہا تھا پہلے ایک محافظ نے اس ہیرے کی مختصر تاریخ بیان کی پھر اس کے بعد ہر کسی کو باری باری وہ ہیرہ چھو کر دیکھنے کی اجازت دی گئی اپنی باری پر وہ ہیرہ دیکھنے کے بعد میں نے ناہیما کی طرف پڑھا دیا جو میرے ساتھ والی نشس پر بیٹھی تھی مجھ سے پہلے یہ ہیرہ پادری مسٹر رالنگسن کے ہاتھ میں تھا ناہیما نے اپنی چھوٹی چھوٹی ہتیلیوں میں اس ہیرے کو تھام لیا اس کی آنکھوں میں بچوں جیسا تجسس تھا ابھی وہ ہیرے کو دیکھی رہی تھی کہ ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا جس نشس پر میں بیٹھا تھا اس کے پیچھے کیبن کا پورٹ ہول تھا وہاں سے گہرے بھورے رنگ کی کوئی شائع اچھلی اور کیبن کے درمیان رکھی میز پر این ناہیما کے سامنے آنگری اسے دیکھتے ہی سب بری طرح گھبرا گئے کیونکہ وہ ایک بہت بڑا بچھو تھا چیف آفیسر نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ بچھو ایک دم پھر اچھلا اور اس دفعہ وہ ناہیما کی گوری کلائی پر آنگرا اتنا بڑا بچھو میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جو ہی وہ ناہیما کی کلائی پر گرا وہ خوف سے ایک دم چل لائی اور ہاتھ کو بری طرح چھٹکا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہیرہ نیچے زمین پر گر پڑا اس کے ہاتھ چھٹکنے کی وجہ سے اب وہ بچھو سیدھا میرے بازو پر آنگرا میں نے فورا ہاتھ چلایا اور اسے دور پھینک دیا پورے کبن میں ایک دم شور سمجھ گیا خواتین تو باقاعدہ چیخ رہی تھی یہ ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا ہر شخص کی توجہ بچھو اور اپنی جان بچانے پر تھی مگر وہ چاروں ہندوستانی محافظ اس بچھو کی موجودگی سے بے نیاز بلیوں کی طرح گھٹنوں کے بل فرش پر جھکے اس ہیرے کو تلاش کر رہے تھے میسیس پیٹرسن اور میں نے تقریباً نیم بے ہوش ناہیمہ کو سہارا دے کر دروازے کے قریب پڑے سوفے تک پہنچایا اور اس کو وہاں لٹا دیا جو ہی ہم نے ایسا کیا تو وہ بچھو سوفے کے کنارے اور کپڑوں کی علماری کے بیچ سے باہر نکلا اور رنگ نے لگا مگر اس بار بچ نہ سکا اور چیف آفیسر نے فوراً اس کو اپنے پاؤں تلے دبا کر مسئل ڈالا اس واقعے کی توجی پیش کرنا ممکن نہ تھا مگر اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ ہیرہ ابھی تک خائب تھا اور اس چھوٹے سے کیبن میں باوجود کوشش کے مل نہیں سکا تھا اسی لئے کیبن کا تروازہ بھی ابھی تک مقفل تھا اس غیر معمولی صورتحال میں ناہیمہ کو باہر لے جانا بھی ممکن نہ تھا اس دوران میں چاروں انگلو انڈین گھٹنوں کے بل زمین پر رنگتے ہوئے ہیرہ تلاش کر رہے تھے چھوٹا سک کےبن تھا جس میں سامان بھی مختصر تھا مگر ہیرہ تھا کہ گدھے کے سر سے سین کی ترخائب ہو چکا تھا جب ہر جگہ تلاش کیا جا چکا تو سب کی سمجھ میں آ گیا کہ ہیرہ کھو چکا ہے مگر کہاں یہ کوئی نہیں جانتا تھا پورے فرش کو کنگھلنے کے بعد وہاں سے صرف کوٹ کا ایک بٹن ملا مگر ہیرہ نہ ملا وہاں موجود سارے مرد حضرات کے کوٹوں کا چائزہ لیا گیا مگر ہر کسی کے بٹن پورے تھے اس صورتحال پر چیف آفیسر پریشان ہو گیا اس نے گھنٹی بجا کر باہر سے خاتون مددگار کو اندر بلایا اور وہاں موجود ساری خواتین کو ساتھ والے خالی کے ابن میں منتقل کر دیا گیا دروازہ دوبارہ مقفل کر دیا گیا اور پھر مسٹر بروڈی نے پہل کرتے ہوئے اپنا لباس اتھانا شروع کر دیا وہ ایک ایک کر کے اپنے سارے کپڑے ایک چھوٹی میز پر رکھتا جا رہا تھا اس طرح اس نے اپنی پوری تلاشی دی اور اس وقت تک مطمئن نہ ہوا جب تک کپتان سمیت ہر ایک شخص نے اسی انداز میں تلاشی نہ دے دی مگر ہیرہ نہ ملنا تھا نہ ملا ملہقہ قیبن میں خواتین کی بھی اسی انداز میں تلاشی لی گئی مگر وہاں بھی نتیجہ وہی نکلا یعنی ہیرہ ندارت مجبوراً ہم سب کو وہاں سے جانے کی اجازت مل گئی مگر ہیرہ کہاں کیا اس سوال کا جواب کسی کو نہ مل سکا وہاں موجود ہر شخص اس مسئلے پر خاموش رہنے میں ہی آفیت محسوس کر رہا تھا مگر جہاز کے کپتان نے چیف آفیسر کی شان میں خوب گستاخی کی اور اسی طرح چیف آفیسر نے ہیملٹن کو جو سنایا وہ بھی ناقابل بیان تھا کیونکہ ہیرے کی اس طرح نمائش کا آئیڈیا بھی ہیملٹن کا ہی تھا دوسری طرف وہ چاروں ہندوستانی ہم سب کو مشکوک سمجھ رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کچھ سمجھ میں نہ آیا یہ معاملہ اتنا سنجیدہ تھا کہ میں اس کے سوا ہر شے بھول گیا حتیٰ کہ نہ ہی ماں کو بھی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پورٹ سعید پہنچتے ہی ہم سب کو گرفتار کر لیا جائے گا دوسرے دن دوپہر کے بعد ہیملٹن میرے کیبن میں آیا اور گتے کا ایک چھوٹا سا ڈبا ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا جب وہ کھلا تو اس میں وہ کچھلا ہوا مرتاب بچھو پڑا تھا میں سوالی انداز میں ہیملٹن کی طرف دیکھنے لگا یہ بچھو آخر آیا کہاں سے وہ نہایت سنجیدہ آواز میں بولا مگر کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا میں نے بھی اپنا سر نفی میں ہلا دیا تو وہ خود ہی بتانے لگا یہ کھلے پورٹ ہول سے آیا تھا اور اس کو کوئی خصوصاً اسی مقصد کے لیے اس جہاز پر لائیا تھا اور وہ شخص کیبن کے باہر عرشے پر موجود تھا جس نے یہ بچھو اس کیبن کے اندر پھیکا تھا مگر اتنی خوفناک چیز میں نے خوف بھرے لہچے میں کہا تم خوش قسمت ہو ہیملٹن نے پینسل کی نوک کی مدد سے اس مرتاب بچھو کو اوپر اٹھایا اور مجھے دکھاتے ہوئے بولا یہ خطرناک بالکل بھی نہیں ہے دیکھو اس کے ڈنگ کو کسی نے کٹ دیا ہے میں یہ دیکھ کر حیران رہ کیا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا یہ بچھو واقعی بے ضرر تھا ایک دو دن بعد ہم پورٹ سعید پہنچ گئے مگر اس دن کے واقعے کے بعد مجھے ناہیما سے دوبارہ ملاقات کا موقع نہ مل سکا تھا جب یہاں میں نے اسے دیکھا تو وہ ایک کشتی میں ساحل پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی میں نے کوشش کی کہ مجھے بھی اسی کشتی میں جگہ مل جائے اور میں نے اس کوشش میں اس کے یک چشمی محافظ کو بھی نظر انداز کر دیا کیونکہ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر میری یہ کوشش رائع کا گئی مجھے اس کے بعد چانے والی کشتی میں جگہ مل سکی جب میں ساحل پر اترا تو سامنے ایک نہائیت عجیب منظر میرا منتظر تھا ہیملٹن اور دو تین دوسرے مسافروں کو چند باورتی پولیس والوں نے روکا ہوا تھا اور ان کے سوٹ کیسوں اور دوسرے سامان کھول کر تلاشی لے رہے تھے ہیملٹن غصے کے عالم میں اپنا سامان سمیٹ رہا تھا جو کہ اب زمین پر ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا جب اس نے میری طرف دیکھا تو چیخنے لگا یہ بیزتی میری برداشت سے باہر ہے میں نہیں جانتا یہ سب کس کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں یہ اوجٹ اور بدتمیز پولیس والے میرے سامان سے ہیرہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا میری نظر پادری مسٹر رالنگسن پر پڑی وہ بھی قریب ہی کھڑا تھا وہ اپنا سنیری فریم والا چشمہ درست کرتے ہوئے بولا یہ سب غیر معمولی ہے پہلے تو کبھی ان لوگوں کا رویہ ایسا نہیں رہا مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہیملٹن کے بعد اب تلاشی کی باری مسٹر رالنگسن کی ہے اور ہوا بھی یہی مگر ہیرہ اس کے سامان سے بھی نہ نکلا اس کے بعد جیسے کہ مجھے خدشہ تھا ناہیمہ کو بھی اسی قسم کی بے ذاتی کا سامنا کرنا پڑا مقامی لوگوں کے حجوم کو سرائل کے اس حصے سے دور رکھا جا رہا تھا جہاں ہم کھڑے تھے اور میں سمجھ سکتا تھا کہ یہ سب کس کے کہنے یا اشارے پر ہو رہا تھا ہو سکتا ہے اس کا حکم کسی نے جہاز پر سے وائرلیس کے ذریعے دیا ہو حیرت انگیز طور پر میرے سامان کی اس طریقے سے تلاشی نہ لی گئی مگر مجھے دیر تک روکا گیا اور ایک ایک سوال کئی کئی بار کیا گیا اس دوران میں ناہیمہ اور اس کا یک چشمی محافظ وہاں سے روانہ ہو چکے تھے اور اب کہاں گئے یہ میں نہیں جانتا تھا ایک ٹیکسی والے کی مدد سے میں ایک ہوتیل میں شب بھر کے لیے ایک کمرہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا مجھے علم تھا کہ ہیملٹن کولمبو جا رہا ہے اسی وجہ سے اس کا سامان اور وہ خود پورٹ سعید پر ہی رک گیا تھا اب مجھے اس یشمک والی دمشقی خاتون ناہیمہ کو شہر میں تلاش کرنا تھا مگر کہاں یہ میں نہیں جانتا تھا مگر رات کو سونے سے پہلے جو آخری بات سہن میں تھی وہ یہ کہ اب مجھے جلد ہی دمشق جانا ہوگا تیہ شدہ پروگرام کے مطابق دوسرے دن دوپہر کی ٹرین سے مجھے قاہرہ روانہ ہونا تھا صبح اٹھ کر میں نے ایک ہوتیل کی ڈائننگ ہال میں ناشتہ کیا اور پھر کچھ دیر شہر کی ٹیڑی میڑی کلیوں میں آوارہ پھرتا رہا کہ کہیں مجھے ناہیمہ کی ایک چھلک دکھائی دے جائے مگر میرا مدہ پورا نہ ہوا ٹرین روانہ ہونے کا وقت آیا تو میں نے اپنا سامان سمیٹا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے میں نے ریلوے اسٹیشن پر آنے جانے والے ہر شخص کا بغور چائزہ لیا کہ مبادہ ان میں مجھے کوئی شناسہ دکھائی دے جائے کسی شناسہ کی تلاش تو بہنہ ہی تھا وگرنا اصل میں تو مجھے ناہیمہ کی تلاش تھی اس لیے ٹرین میں سوار ہونے کے بعد ڈبے میں موجود ہر مسافر کو بھی بغور دیکھا مگر وہاں ایسا کوئی مسافر نہ تھا جسے میں پہلے سے جانتا ہوتا آس پاس صرف مقامی لوگ تھے میری سیٹ پہلے سے بغت تھی اس لیے میں اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا ٹرین کا سفر مجھے ہمیشہ سے مسور کر دیتا ہے گاڑی سے باہر دوڑتے بھاگتے ندی نالے کھیت کھلیان اور ترخت سب میرے لیے ایک عجیب سی کشش رکھتے ہیں میں ان نظاروں میں کھویا رہا مگر میرا دل ابھی تک اس کے پاس ہی تھا جو کہیں غائب ہو چکی تھی اس وقت شام کا دھندکہ چھانے کے قریب تھا جب ٹرین کی رفتار کم ہونے لگی اور پھر وہ ایک چھوٹے سے ریلوے سٹیشن پر رک گئی میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو لوگوں کے لباس اور وضاقتہ سے محسوس ہوا کہ یہ کوئی قدیمی اور چھوٹا سا قصبہ ہے ٹرین پر رکنے کی دیر تھی کہ پلیٹ فارم پر موجود سیکلوں کی تعداد میں ٹھیلے والوں اور خوانچہ فروشوں نے مکھیوں کی طرح گویا مسافروں پر خلدہ بول دیا اتنا شور تھا کہ کانپڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی میں کھڑکی سے چپکا اس دلچسپ منظر کو دیکھ رہا تھا اور ٹرین کے دوبارہ منزل کی جانے پر روانہ ہونے کا منتظر رہا مگر جب کافی دیر بعد بھی ٹرین نے جمبش نہ کی تو مجھے تشویش ہونے لگی پھر اس سے پہلے کہ میں کسی اور سے اس بارے میں کچھ پوچھتا ریلوے اسٹیشن پر لگے لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہونے لگا کہ آگے ریلوے لائم پر کسی حادثے کی وجہ سے آج رات ٹرین کو اسی اسٹیشن پر رکھنا پڑے گا مزید سفر کل صبح سے پہلے ممکن نہیں ہے یہ اعلان سنتے ہی مسافروں میں ایک حل چلسی مجھ گئی جسے میں بلکل بھی نہ سمجھ پایا اور اپنی جگہ پیٹھا رہا ایک آدھ گھنٹے بعد مجھ پر یہ اغتہ کھلا کہ مسافروں کی افرہ تفریقہ یہ عالم اس لیے تھا کہ اس چھوٹے سے شہر میں رات گزارنے کے لیے صرف دو ہوتیل میں اثر تھے جو کہ اب ان غیر متوقع مہمانوں کی وجہ سے پوری طرح بھر چکے تھے مسافروں کی اس بھاگ دوڑ کر راس معلوم ہوا تو میں پریشان ہو گیا اور مجھے بھی رات گزارنے کی فکر لاحق ہوئی ورنہ میں تو سمجھے بیٹھا تھا کہ رات بھر چونکہ ٹرین یہیں رکے گی اس لیے مسافروں کے رات کے قیام کا بند و بس بھی میں ایک ماہ ریلوے خود کرے گا مگر یہاں تو معاملہ ہی اُلٹ تھا ٹرین کی بوگی میں رات کاٹنا ناممکن تھا اور میں چونکہ غیر ملکی تھا اس لیے میرے شور مچانے پر ریلوے کے ایک افسر کی مہربانی سے مجھے شہر کے دوسرے کنارے پر ایک ہوتیل میں رات گزارنے کا ایک کمرہ مل گیا میں اس کا بہت شکر گزار ہوا اس قسم کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا جو کافی تلخ ثابت ہوا مجھے جو کمرہ ملا وہ نہائیتی تھرڈ کلاس ہوتیل میں تھا سونے کے لیے جو چیز تھی وہ صرف کہنے کی حد تک بیٹھ تھا بارال یہ بھی غنیمت تھا کہ اس پر سونے کی سہولت میں اثر تھی آثار بتا رہے تھے کہ مجھ سے پہلے یہاں کوئی قابض تھا جو شاید یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا مگر میری خاطر اسے یہاں سے چلتا کر دیا گیا دیواروں کو پختہ کرنے کے لیے سمٹ سے زیادہ مٹی کے گارے سے کام لیا گیا تھا یہ کمرہ نہ صرف مچھروں بلکہ چونٹیوں کی بھی آماجگاہ تھا پوری عمارت میں سوکی ہٹیوں کی ایک عجیب سی مہک پھیلی ہوئی تھی یہ خاص بو تھی جس سے میں بخوبی آشنا تھا اس مہک سے میرا تعرف قدیم مصری شہروں میں ہوا تھا یہ قدیمی قصبہ بھی مصری باقیات و آثار قدیمہ کے قریب ترین تھا جہاں فیرونوں کے مقابر اور احرام بھی تھے مگر یہ بو کچھ عجیب سی بھی تھی جو میرے لیے خاصی ناخشگوار تھی میں نے ممبتی کی روشنی میں کمرے کا چائزہ لیا یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہاں کپڑوں کی ایک قد آدم علماری بھی تھی یا جس کو بمشکل علماری کہا جا سکتا تھا مگر جب میں نے اس کے دونوں پٹ کھولے تو علم ہوا کہ وہ علماری کے بجائے ایک کھڑکی تھی جو ساتھ والے کمرے میں کھلتی تھی اس کے اندر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کمرہ شاید کوئی ہال تھا جو تھا تو نشلی منزل پر مگر اس کی چھت میرے کمرے کے چھت کے برابر تھی کمرہ صرف ایک میز اور چند کرسیوں کے سوا بلکل خالی تھا میں نے اس کھڑکی یا علماری کے پٹ بند کر دیئے اور بستر پر بیٹھ کر آئندہ کا لائے عمل سوچنے لگا کچھ ہی دیر بعد کسی جانب سے ہلکا لکشور سنائی دینے لگا میں فوراں چکرنا ہو گیا اور غور کرنے لگا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ آوازیں اس علماری نمہ کھڑکی کے پیچھے سے آ رہی ہیں میں نے فوراں ممبتی بجھائی اور دبے پاؤں اٹھ کر اس علماری کے پٹ کھول کر نیچے جھانکنے لگا اب وہاں ایک حیرت انگیز نظارہ میرا منتظر تھا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ حسن مہتاپ ناہیمہ لمبی ابا اور یشمک میں ملبوس میز پر بیٹھی تھی اس کے سامنے کرسی پر اس کا یک چشمی محافظ مصطفیٰ بیٹھا تھا وہ دونوں سرگوشیوں میں کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے جس کا ایک بھی لفظ سنائی نہ دے رہا تھا مگر ان کی آوازیں آ رہی تھیں جی تو چاہا کہ فوراں ناہیمہ کو پکاروں مگر جس چیز نے میری زبان کو گنگ اور پاؤں کو جامت کر دیا وہ ان دونوں کے درمیان میز پر رکھا وہ ہندوستانی ہیرا تھا جو بحری جہاز کے سفر کے دوران میں چُرہ لیا کیا تھا اور اب میں اسے لہم کی روچنی میں جن ملاتا اور جگمگاتا ہوا یہاں دیکھ رہا تھا ابھی میں کچھ سمجھی نہیں پایا تھا کہ کمرے کا دروازہ آہستگی سے بے آواز کھلا یا کم از کم میں نے کوئی آواز نہ سنی مگر اس یک چشمی کو شاید اس کا احساس ہو گیا میز پر رکھا ہوا وہ ہیرا فوراں اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اپنی آنکھ پر پڑا کپڑا ہٹا کر وہ ہیرا آنکھ کی خالی جگہ میں رکھ لیا کپڑا دوبارہ جمعا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا اس وقت تک دروازہ پورا کھل گیا تھا اور ہیملٹن اندر تاخل ہوا اسے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں اس وقت ہیملٹن پوری طرح بدلا ہوا نظر آ رہا تھا اس کے چیرے پر کرختگی اور ہاتھ میں ریولور تھا جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا نہ ہیما اپنی جگہ پر اچھل کر کھڑی ہو گئی ہیملٹن نے ان دونوں پر ریولور پوری طرح تان رکھا تھا اور اس نے یک چشمی سے زیرے لب میں کچھ کہا اس کی بات سنتے ہی یک چشمی کے چیرے پر خوف ناگواری اور بغاوت کے آثار نمودار ہوئے مگر ہیملٹن کے سامنے وہ بے بس دکھائی دے رہا تھا ایک دو لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد یک چشمی نے اپنی آنکھ کا پردہ ہٹایا اور ہیرہ نکال کر اپنی ہتھلی پر رکھا اور پھر اس چمکتے پتھر کو میز پر اچھال دیا ہیرہ دیکھتے ہی ہیملٹن کے چیرے پر خوشی کے آثار ابرے وہ آگے بڑھا اور تقریباً جھپٹنے کے انداز میں ہیرہ اٹھا لیا اس اسنا میں اس کی پیچھے دروازے کے تاریخ خلا میں ایک اور آدمی نمودار ہوا جسے دیکھ کر میں حیرت کے مارے تقریباً چیخی اٹھا یہ لمبے چوہے والا پادری مسٹر رالنگسن تھا کمرے میں گھستے ہی وہ ہیملٹن پر چیتے کی مانن جھپتا اور اپنے ریولور کی نال اس کی کنپٹی پر رکھتے ہوئے نہایت سرت لہجے میں بولا فرلینڈ میرے دوست تم اپنا وقت زیادہ کر رہے ہو تم نہایت تجربے کا جاسوس ثابت ہوئے ہو اب میربانی فرما کر یہ ہیرہ میرے حوالے کر دو یہ کہتے ہو اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا پلک چھپکائے بغیر اس نے اپنی نظر ہیملٹن پر جمع رکھی تھی ریولور کنپٹی پر جمع تھا اس لئے ہیملٹن کو مجبوری کے عالم میں اس کی بات ماننا پڑی مسٹر رالنگسن نے ہیرہ لے کر اپنی چیپ میں ڈال لیا پھر اس نے ہیملٹن کے ہاتھ سے ریولور چھینا اور بولے بغیر اپنے ہاتھ سے کھلے دروازے کی طرف یوں اشارہ کیا جیسے وہ اسے باہر چلنے کا کہہ رہا ہو ہیملٹن نے بے بسی کے عالم میں اپنے کندے اچھکائے اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیئے ایک لمحے کے لئے رالنگسن کی نظر بھٹکی اور یہی ایک لمحے اس یک چشمی محافظ کے لئے غنیمت تھا وہ کینگرو کی طرح اچھلا اور سیدھا رالنگسن پر جا پڑا دونوں فش پر گر گئے یک چشمی نے اپنے ایک ہاس سے رالنگسن کا نرخ رات دباتے ہوئے اپنی اکلوتی آنکھ سے نائیمہ کی طرف دیکھا اور تیزی سے کچھ بولا جسے سنتے ہی نائیمہ ایک لمحہ ہچکچائی اور پھر وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی میں اگلے آدھے منٹ میں سیڑھیاں پھلنگتا ہوا نیچے پہنچ گیا اور اگلے دس سیکنڈ بعد میں مسٹر رالنگسن کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونے میں مدد دی رہا تھا وہ اپنی گردن کو مسل رہا تھا شاید یک چشمی کا ہاتھ بہت سخت پڑا تھا اس کے علاوہ اس کو کوئی زخم نہیں آیا تھا اور وہ ہر طرح سے محفوظ تھا یک چشمی بھی غائب ہو چکا تھا میں نے اسے کھو دیا ہے مسٹر رالنگسن نے شکست خورتہ لہجے میں مجھے مخاطب کیا اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا وہ دوبارہ کہنے لگے افسوس ہے وہ عورت ہاتھ سے نکل گئی اب اس کو پکڑنا مشکل ہے کیونکہ وہ دنیا کے اس خطے کو بہت اچھی طرح جانتی ہے مسٹر رالنگسن کی بات سن کر میرا دماغ پوری طرح گھوم رہا تھا میں سوچنے لگا کہ کیا مجھ پر پاگلپن کا غلبہ چھا رہا ہے گتھی بہت علج گئی تھی اس دن کے بعد میں نے پھر کبھی نہ ہی ماں اور یک چشمی کو نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی ہیملٹن سے ملاقات ہوئی مسٹر رالنگسن نے جو کہانی سنائی اس نے مجھے حیران کر دیا دمشق کا وہ پھول جس نے پوری طرح مجھے اپنے حسن میں پھانس لیا تھا وہ مشرقی نہیں بلکہ ایک فرانسیسی خاتون تھی جو اس ہندوستانی ہیرے کی تاک میں ہی اس جہاز پر سوار ہوئی تھی کمالِ ہوچیاری اور چالاکی سے اس نے مجھے اپنا مہرہ بنا لیا پیرس کی پولیس اس کے خلاف لمبا چوڑا ریکارڈ رکھتی تھی یہ ساری معلومات مجھے مسٹر رالنگسن سے ملی وہ بے ضرر بچھو بھی اسی خاص مقصد کے لیے لیا گیا تھا اور اسے کپتان کے کیبن میں پورٹ ہول کے ذریعے اسی یک چشمی نے نہ ہی ماں کے اشارے پر پھینکا تھا نہ ہی ماں نے ہی وہ شرٹ کا بٹن وہاں پھینکا تھا تاکہ شک کسی مرد پر جائے جب کیبن کے اندر لوگ گھومہ گھوم کی کیفیت میں تھے اور ہیرا تلاش کر رہے تھے تو نہ ہی ماں نے اپنا ہاتھ چھٹکنے کے بہانے پورٹ ہول کے ذریعے وہ ہیرا باہر عرشے پر بھینک دیا تھا جہاں موجود اس کا یک چشمی محافظ اسی لمحے کا منتظر تھا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہیرا اس کی خالی آنکھ کے اندر ہے اب سوال یہ تھا کہ اس کہانی میں ہیملٹن کہاں سے آیا ہیملٹن کا اصل نام جیمز فارلینڈ تھا وہ امریکہ کا رہنے والا ایک نوسر باس تھا جو دنیا کے تقریباً ہر ملک کی پولیس کو مطلوب تھا وہ بھی اس ہیرے کی تاک میں تھا مگر وہ عورت اس سے زیادہ چالاک ثابت ہوئی رہی بات مسٹر رولنگسن کی تو وہ کوئی پادری نہیں بلکہ اسکارڈ لینڈ یارڈ کا ایک سراخ رسان انسپیکٹر تھا جو کہ ان دونوں کی پیچھے تھا یہی وہ کہانی ہے جس کا آغاس رومانوی تھا مگر انجام انتہائی دل گرفتہ